پوری کائنات نو اپنے معبوبہ در صدقہ بنایا ہے جو کچھ ہے یہ جو آواز چل رہی ہے یہ سلے اللہ سلے اللہ پڑھ رہی ہے ہن اٹھے کر کے اسمانوں تک کو اے وی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں بھر کونی خیر ہے بہت جاؤ کونی 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 بہت جاؤ کریم اتنا ہے نا جدی کوئی انتہا کر رہے ہیں جتنا ساری دنیا دے مولوی پر آم میرے رل کے آخن ایڈا کریم انا جے کترہ بیان کی تاہ سمندر باقی ہے سو ایسے انہیں اپنے گا رحمتہ دیکھتے ہوئے ننانویں رکھے ہوئے انکول ایک ایسے وچھ سارے نبیاں دیاں دلان وچھ انا دیاں امام امتہ دی محبت بنائی اور ساری ماداؤں کے قلوب میں ممتہ کی جو محبت ہے وہ اس ایک ایسے سے رکھے عزور پر نور فرماتے ہیں میری رحمت للعالمینی بھی اسی ایک حصے سے ہے ابو بکر پاک پر میری ماں بھاپ قربان ہوں انہاں اچھ جوڑ کے انہیں ارض کی تھی سونا مٹھا منٹھار او ننانویں پھر رب العالمین کدھر کرے گا اکہ صبر کر ابو بکر گل پوری سونتے سہیں آپ چپ ہو گئے اکہ سونا فرماؤ مٹھا منٹھار محبوب بولے آپ نے فرمایا سونا ننانویں سے رحمت وہ قیامت کے دن میری امت پر مچھا بڑھا سمجھ میں آ رہی ہے میری امت پہ کیا کرے گا حضرت باہر العلوم کشتہِ ولائے آلِ بطول حضرت علامہ مولانا کشف الغمہ امام الآہمہ حضرت کیولا الازحری صاحب اصلا بڑے پرانے اصلا حضرت دے کٹھے ہیں پچھلے چھتی کنٹے تو مسلسل جاگ دے بھی کٹھے ہیں کہ نال نال بڑے سونے تقریروں نہ کر دیتی میرا پروگرام سے ایک اور شیر پیش کرنے کا ابھی ایک شیر باقی ہے در بیٹھا ہو اس کو سنتے تو اگلی گم ہو جاتی مگر انہا فیرکرے سناوا جتنی شکل سونی ہے اس تو کرب درجے گل سونی کر رہا اور مجھے امید ہے کہ ان کے ساتھ کا پاکستان میں حدیث شریف پڑھنے والا کوئی نہیں ہے میں آپ نہ پڑھ سکتا ایڈا زبردست آدمی ہے جو بیٹھا ہے اون انہوں پھر توان کلر کارپیش کھزمیں انہوں بڑھا ہو گئے ہیں دھاڑی چٹی ہو گئے کپ کپی بھی رہتی ہے اور دماغ کام نہیں کرتا مستیشستی ہر وقت اتاری ہو جاتی ہے پھر تاؤسل جنہ نراز بھی ہو جاتے ہیں تو ان کی ابھی آپ نے بات نہیں سنی حدرت نے بڑے کمال طریقے سے آپ کو فرمایا نہ ایک گل دس سو میں ایک گل دس سو سرکار تھے درود میں گل نہ انہوں دو ترہ کرنے ان چھٹی سلوٹ اور رم گئے تقریر ہو گئی ہے حدرت کے ایک گل من دس سو پھئی اوہ جیڑی کبر جدے بھی سرکار آسن آسن کے نہ آسن بولو آسن کے نہ آسن وہ رجل دی گلد کر دیتی نہ اوہنا فرشنی آئے تھوڑی کہنا پہ اس میت دے بارے تن کے خیال ہیں وہ جیڑا بابی پڑ پڑ سن سنندہ ہے انہ کا میتوں و انہ ہم میتون فرمایا تو یہی جائے گا ما کنت تقولو فی حق کے حاضر رجل تازہ بھی قریب دا اس میں اشارہ ہے آپ بطر جانتے ہو ایک بات بتلاو اے دری بھائی اللہ پاک آپ کو مزید طرف و عطا فرمائے اور میرے کلجے کے ٹکڑے حسنین بھائی اور مستوں کا اس خطے کا کلرکار کا بادشاہ پیر سید شواق شاہ اور دگر سارے علماء میں آپ کے اقدام کی تراب ہوں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں اگر عزورت تشریف لے آئے غلام پچھان میں لے آئے نبی جتھے پیر دھار دے ہیں جہاں جہاں سرکار پیر دھار دیں میں سائی وال میں آذر تھا تو سمندری کے ایک بہت بڑے مفتی صاحب قبلہ میرے بڑے گہرے مشوک و مروان ندیمِ قدیم گفتگو فرما رہے تھے اس گناہگار آہکر الحباد کو مدعوم کرنے والے بھی وہ تھے فرمانے لگے رب قیامت کے دن فرمائے گا مابوبہ جہنم میں جو وڑ جا تو جنو جنو مرضیہ کڑ لے میں اٹھ کے کھڑا ہو کرنا مسکس آدمیوں میں نے اٹھ کے یوں کتنوں کو آتھ رکھا اور تھا مولوی مفتی بھائی ایک مسئلہ تو سمجھا دیں پوری قوم کو کہ جہاں محمد قدم دھائیں گے وہ دوزخ باقی رہے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ آتری تم تو ویسے ہی بخشے جاؤ گے مجھے ایک بات تو سمجھاؤ یہ تمہیں آؤت آگے چلا گیا ہوں ابھی اسی دنیا کی بات لے لیتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے محبوب نے تمہیں اللہ سے جنت لے کر توبے میں عطا فرما حق حق سعودہ ہو گیا ہے سعودہ کی بلا مولانا بھائی کی بلا حضور صفی صاحب ہو گیا ہے اوچا موچو بولو سعودہ ہو گیا ہے اے بولو اے درجتنیاں مہینے تو سمیں بولو ساڑھیا ماما ماما ہوں سودہ ہو گیا ہے کوئی چھپنا رہنا سودہ ہو گیا ہے پھر بولو سودہ ہو گیا ہے پھر بولو سودہ ہو گیا ہے سودہ ہو چکا ہے اے سہی نے پلہ پایا ہے ہاں اگر صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں اگر صاحب چھپتے نہیں کیسے اس لیے کہ جب بہاری پڑھنے لگا ہوں انہانس ابن مالکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کال جا آرابیون الان نبیش فشاربل حمرا اور ایک قدیس میں وجا راجل فشاربل حمرا فکالن نبی اپکے تو ہو فکالن بادونا یہ بہاری ہے یہ کیا ہے دب کے بولو کیا ہے مل کے پھر بولو کیا ہے یہ بہاری ہے بن نشک نبی کے پڑھتا ہے جو بہاری آتا ہے بہار الگواتی نہیں بہاری بندہ آگیا بندہ آگیا پٹت میں سے بہت بڑا مدینہ در پیاؤ ہے پہلے ہی یا رسول سعودہ ہو گیا سعودہ مل کر بولو کیا دب کے بولو سعودہ ہو گیا بابا فرید کے مگر لگانے سعودہ ہو چکا ہے یہ مگر لگانے کا چکر ہے مگر لگا رہے ہیں سعودہ فرید کے ہاتھے وہ چڑے گا جو محمد کی نگاہ سے بچ جائے گا کیسے بچے گا بتاؤ مجھے کیسے بچے گا اوہ میں علمان ہوئے گل پچھنا چندہ اور دو ویلے ہونگے قیامت کے دن کے ایک ہے وقت عدل ایک ہے وقت فضل وقت فضل پہ تمہارے بچے بھی شبات کریں گے اور کہاں سے کریں گے وقت عدل میں کوئی کمی رہ جائے گی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیداری بات ہے ایک بات ہے یہ کیا ایک سعی نے فرمایا عمر پاک علی پاک نو عمر پاک نو تو علی اے عمر پاک نو تلیاں کیوں لے آجی مجھ کوئی این گئے نے عمر پاک کا نام تل لا کے لاؤ عمر پاک عمر پاک دب کے بولو عمر پاک عمر پاک ہاں میں قطر علوی ہوں یہ بھی بتلا دوں ہاں میں قطر علوی پر حرامی نہ سمجھائی جے قطر علوی ہوں میں عمر پاک دانا دب کے لیا کرو تو انہوں نے پتا ہے عمر ہے کون ہی ٹل ٹلے مٹھے ہو کے لے رہے ہو کپڑے ویسے ہی میں بھی کالی پہنتا ہوں اکثر بڑے بندے پرشان بھی ہو جاتے ہیں پر سنو شانِ عمر تاکہ تمہیں معلوم ہو کپڑے کالی ہیں دل نہیں کالا سمجھا رہی ہے پگڑی کالی ہے دل نہیں کالا مغز نہیں کالا ٹھیک ہے ہم مولا علی ایک برد سبیل تذکرہ بات آگئی ہے اور ہم بھی کوئی رٹی رٹائی تقریر کرتے کو نہیں ہیں صدہ مدینہ تو فیض آمدہ ہے صدہ تو انپیش کرتے ہیں دوسری کوئی تیسے چیز نہیں جانتے ہیں میرے کرے جائے کہ ٹکڑوں اے مولا علی فجر کی نماز کا وقت ہے نماز کی حضرت نے تلقین کی سنیوں یاد رکھو جو حضرت نے تقریر کی اور حضرت نے تقریر کی ایک نے عشق میں ڈوب کے کی اور ایک نے پھر عزور کے عشق میں ڈوب کے کی دونوں نماز اللہ پاکہ میں نماز پنجھگانہ کی توفیق اتا کریں اللہ پاکہ میں تاجد کی توفیق اتا کریں اللہ ہمیں چاش توابین کی توفیق اتا کریں اللہ ہمیں اپنے معبوب کی ہر نقل کرنے کی توفیق اتا کریں یہ ولی ہوتا ہی تب ہے بہرہ آگے چلیں حضرت علی المرتضار نے بیٹھے نماز در ٹائم مجھے ہوئے نہیں ہونا لیں اجی ازان نہیں ہوئی اکھ لگی ہوئی مولا علی دی ادھر اکھ لگی لگے گئی سمجھ آئی جی آگے لگی جانے جانا کی برگاہ میں علی پیش ہو گئے یہ حضور کے وسال کے بعد کی بات کر رہا ہوں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کے زمانے کی بات کر رہا ہوں سمجھ آ رہی جی تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آن اکھاں جنہ آپ لگی ہیں سرکار نہ گلنا ہوں دی ہیں پیان سرکار نہ گلنا بے کر رہا ہوں آپ تک دے کے انخواب فجر کی نماز کا وقت ہے مولا علی جا کر پیچھے گھڑے ہوتے ہیں سرکار فجر کی نماز پڑھاتے ہیں نماز فجر دی پڑھا کے نے سرکار مسلے تم اٹھ کے اینج کر کے در پچھوں ہوں ہیں سحفی پیت پترہ اینج کر کے خیری اینج کر کے بے جانے اے میرے ال تکو تکو میرے اے اینج کر کے سرکار بے جانے اے ایس زانو تے اینج ہاتھ تے اینج انہوں میں بھی تتائیں دس رہے نا کی پتہ میں بھی تکیا ہوئے سمجھ میں آ رہی میں اینج ممکن بات ہے تحضیح دیمت کے طور پر کہہ رہا ہوں جو جھوٹ بولے اس کے نزہ کے وقت کلمہ ہی نہ نصیب ہو ہینج کر کے رحمت عالم میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں سرکار چلتے کیسے ہیں اٹھتے کیسے ہیں بولتے کیسے ہیں ہینج کر کے جانے جانا تشریف فرمائیں جلوہ کر ہیں رحمت عالم جانے جانا اور مولا علی جنام نمازہ پڑھ کے سارے سنگی سامنے بیہ جانے ہیں ایک بندہ آتا ہے مرد یا عورت کوئی آتا ہے جناب تو اس آن کہیں تو باق پیش کیتا خجورا دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خجورا من دے خجورا پکڑ کے سرکار سارے ہیں بنیان آتا نا علی نو کہا گے آوے علی علی آگے آجا علی آگے آگے آن جا آتا کہ کیتا ہے ہاتھ پیچھے کر آکھے سونیاں سارے ہیں نو آتھے پیچھے دیتا ہے کہ توں علی یہ نہ تیرے موہ میں چپا ہونے 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 ہی گل نہ کرو زہے قسمت زہے قسمت زہے قسمت قسمت کیا قسمت علی ہے نٹ مار دے میں تو قسمت آخر ہو جاتی ہے قسمت کیا ہے خدا کی قسم علی مار دے ٹھوکر تو قسمت تلپتی بھڑکتی ہے قسمت کو وقت پڑ گیا جس کی گلی میں اس کا نام نارے ہاتھاری ہم اپنی پکڑی کی سمد کو یوں بھی سمارہ کرتے ہیں ہم اپنی پکڑی کی سمد کو یوں بھی سمارہ کرتے ہیں جب مشکل سر پہ آتی ہے ہادر ہادر موسیقی ہیدر ہیدر نارے ہیداری اب سمجھ میں آئیے ہیدر کے بیٹے کا تصرف دیکھو آج شادی ہے آج شادی ہے تو شادی پہ کہنے والے کہتے ہیں تیرا باپ جیئے لیٹ کا تصرف کر کے عبدالقادر اور علی کے بیٹے نے تمہاری زبانوں سے اپنے باپ دادا نانا کا نام نکلوا لیا ہے یہ تصرف ہے آج شادی سمجھ گا لائیے کہ کوئی نہیں وہ پچھلے دنوں میں رمضان میں ہم پروگرام کر ٹی وی پہ میرے نال بیٹھا ایک بابی تکیہ کونی دیکھا تھا برابر روز میں آکھے میں نے وائس میسج سنا ہوئے وائس میسج روز میں نے کڑ کے سنا میں نے سیل کوٹ دا تو میں نے سنگی لند پچھ دیں تیڑا نال تیرے بیٹھے تیروں گلن نہیں کرنے دیندہ تو روٹی کو نہ کھانا ہے میں کہا پتر تو کیوں پی کے ہاتھ میں ٹکڑے کھا کہ ہم نے پرنا میرا ہی پاہی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تو یہ پھڑکنے دیں یہ تو کہنے والے نے کہہ دیا کہ بر شیران شرب ڈارت سگے درگاہ ہیں شیروں پر بھی عبدالقادر کا کتہ باری ہے تو ہم تو کتے نہیں شیر ہیں عبدالقادر کے وہ ایک دن تقریر وہاں موضوع ہم نے رکھایا محبت رسول پہ بات پہ نہیں چاہیے یہ ہم نے موضوع رکھایا ٹی وی پہ محبت رسول پہ اچھا جی اچھا رکھا جی تا جی ٹی وی علیان کو اور یہ بھی ذہن جرک ہے پہلی باری تاریخ میں جیسا صدیق اکبر موضوع بھی رکھایا ہے ہینڈ ڈنڈا دیکھ کر ٹی وی علیان ایک دن ایک شیئے نے ٹٹر کی نا آخر میں یومِ علی پہ اکیس میں ہم نے کہا اگر کل صدیق اکبر کی شان پر بات نہ ہوگی تو ہم ٹی وی پہ آئیں گی اور کروایا ایسا کتنی کی تھی اہدر اہدر یہ ہمارے دل کی آواز ہے نا مگر ہم باغی نہیں ہیں صدیق سے باغی صدیق سے باغی دب کے بولو سارے اتھے اچھا کے صدیق سے باغی ایک قواز لے بولو صدیق سے باغی فاروق کے باغی عثمان سے باغی علی کے مورید صدق قطار